اسلام علیکم آج ہم ونٹر سیزن کے ان خوبصورت فلاورز کے بارے میں بات کریں گے جن کو میں ہر سال سیڈ سے گروہ کرتی ہوں ان کے سیڈ میں نے صرف ایک بار ہی خریدے تھے اس کے بعد میں ہر سال ان سیڈ کو سیزن کے ختم ہونے پر کولیکٹ کر لیتی ہوں اور نیکس یئر کے لیے ان کو سیو کر لیتی ہوں اور اکتوبر کے سٹارٹ سے یا میٹ سے میں ان کو لگانا شروع کرتی ہوں سب سے پہلے یہ میرے فیوریٹ آئیس پلانٹ جو بہت سے پھول کھلاتے ہیں اور اس کے بعد ڈیلیاز جس میں میرے پاس کافی زیادہ کلرز ہیں ان میں سے کچھ ہی ابھی میں شو کر رہی ہوں تو میرے پاس اس کے پاس اس کے تقریباً پندرہ سے بیس کلرز ہوں گے تو میں ہر سال یہ ڈیلیاز ہوئے ہیں ان کو سیڈ سے گروہ کرتی ہوں اس میں ایک انڈین ڈیلیا ورائیٹی بھی آتی ہے جو کٹنگ سے گروہ ہوتا ہے اس کا فلاور کافی بڑا سائز کا ہوتا ہے پر وہ ایک پلانٹ پر بہتی ایک دو فلاورز ہی بڑے بڑے سے کھلتے ہیں لیکن یہ سیڈ سے گروہ کی ہوئے ڈیلیاز جو ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں کھلتے ہیں اور پورا سیزن کھلتے رہتے ہیں اور نیکس یئر کے لیے آپ کے لیے سیڈز بھی پروائیڈ کرتے ہیں پھر آتے ہیں یہ اینویل کرسینٹیمم یا ڈیزی بھی کہا جاتا ہے اور یہ کیلنڈولا ہے جس کی سیڈلنگز میں نے کچھ دن پہلے ہی کی ہیں اور پھر یہ سینیر ایریاز اس میں بھی کافی کلرز ہوتے ہیں اور یہ ہیں کوکس کومب اور اس کے بعد میرے فیوریٹ یہ کوسمنس جو ونٹر کے کوسمنس ہیں ان میں میرے پاس ونٹر والے تینوں کلرز ہی موجود ہیں سمر والے ییلو اور اورنچوں ہیں وہ ونٹر میں نہیں گروہ کیے جاتے اور یہ ہیں ڈاگ فلارز جن کو انٹرینیم بھی کہا جاتا ہے اس میں بھی کافی زیادہ کلرز اور شیڈز ہوتے ہیں اور یہ میری گولڈز جو بڑے والے بال شیپ کے فلاورز ہوتے ہیں اور اس میں فرنچ میری گولڈ یہ چھوٹے فلاورز ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ نسٹریشیمز جو ایڈیبل پلانٹس بھی ہیں اور ان کو کھانوں میں بھی یوز کیا جاتا ہے ان کے بعد یہ آتے ہیں پینزیز اس میں بہت سے کلر شیڈز اور ورائیٹیز ہوتی ہیں جن میں چھوٹے فلاورز والے بھی ہوتے ہیں اور کچھ کے فلاورز جو ہوئے ہیں وہ بڑے والے ہوتے ہیں میرے پاس یہ بڑے والے فلاورز میں ہیں تو اس کے کافی زیادہ کلر ورائیٹی ہمیں مل جاتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک چھوٹے فلاورز میں ہیں اس میں فلاورز زیادہ آتے ہیں پھر یہ پیپر فلاورز ہیں جو بالکل کینڈی ریپرز کی طرح ساؤنڈ کرتے ہیں اس میں بھی کافی زیادہ کلرز میرے پاس موجود ہیں اور یہ ونٹر کی سب سے موسٹ فیوریٹ جو نورملی ہر کوئی گروہ کرنا پسند کرتا ہے پیٹونیاز اور یہ ہیں فلاورز اس میں بھی کافی زیادہ کلرز ورائیٹی اور شیپز ہوتے ہیں اور پھر یہ سن فلاورز جو کہ ونٹر اور سمر دونوں میں گروہ کیا جاتا ہے اور یہ الائسن کے دو تین شیرٹس ہوتے ہیں میرے پاس اس کے بعد یہ ہالی ہوگ جو لینٹ میں کافی بڑے پلانٹس ہو جاتے ہیں ان سب کی سیڈلنگز میں اس منت میں کر رہی ہوں اور سیڈلنگ کے ڈیٹیل پروسس کے بارے میں ایک ویڈیو میں پہلے ہی اپلوڈ کر چکی ہوں میں جلدی ان فلاورز کی سیڈلنگز کے اپٹیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گی آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ